موسیقی بہت ہی ایزی ریسیپی ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی جلدی بننے والی تو آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا جی تو لسن پیاز ادھر براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی ایک جگ پانی ڈالا ہے میں نے اور پھر اس میں ساتھ ہی جائیں گے اس میں شلجم جو میں نے پہلے سے باریک 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 کاٹ کر ان کو اچھی طرح دھوکے رکھ لیا تھا تو یہ شلجم ایسی سبزی ہے جو مکس اتنے زیادہ گل جائیں کہ یہ گریوی کے اندر مکس ہو جائیں جی اس کے بعد میں نے ڈالا ہے ٹوماتر اور اس کے بعد ڈالا ہے ایک کپ دہی ہاف ٹی سپون ہلدی کا ون ٹی سپون ریڈ چلی پاودر ہے اور ون ٹی سپون ہی سالٹ کا ڈالا ہے پھر اس کے بعد جائے گا اس میں دارچنی دو بڑی لائچی ڈالی ہیں اور چند لونگ ڈالے ہیں تو اس کے بعد پھر میں اس میں گوش ڈالوں گی اور اس کو پھر ہم لگا دیں گے ڈھکن ڈھکن کو سی ٹی چلنے کے بعد پندہ بیسمنٹ تک ہم نے رکھنا ہے تاکہ گوش اچھی طرح گل جائے اور ساتھ ہی اس میں شلجم بھی پھر بہت اچھی طرح گل جاتے ہیں جی اب ڈھکن لگا دیا ہے تو بیسمنٹ گزرنے کے بعد پھر میں نے پریشر کو کر کر ڈھکن کھول کے تو سارا جو شلجم گوشت تھا وہ اس کو میں نے پین میں شفٹ کر دیا یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اس کی شکل آگئی ہے شلجم بھی گل چکے ہیں اور گوشت بھی گل چکا ہے اب شلجم کو تھوڑا سا ہم میش کر لیں گے تاکہ یہ جو یک جان ہو جائے کریوی کے ساتھ کیونکہ یہ کھڑے کھڑے اتنے اچھے نہیں لگتے اب اس میں جائے گا گرم مسالہ اور ساتھ ہی جائے گا دھنیا اور حریمیٹ جی پیپرز ہمارے شلجم گوشت ریڈی ہیں جی ہمارے شلجم گوشت ریڈی ہیں تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ طلب پسند آئے گی گریوی آپ اسے ٹھک بھی کر سکتے ہیں اور اس نے بھی اچھی لگے گی انشاءاللہ اللہ حافظ